دیسی ٹاک ایک انیس سو بہتر میں آلور گرام ہے کونڈا گاؤں جیلا میں پھرسگاو وکاسکنڈ ہے وہاں پہ ہوا ہے پرانمبیک سکشہ آپ کی کہاں ہوئی آلور میں پراتھمک سالہ سے لے کر مادھمک سالہ تک آلور میں ہی ہوا اس کے بعد ہائی اسکول ہائی سکنڈری کے لئے میں پھرسگاو میں آئی وہاں پہ پڑھی اس حطر میں جہاں بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سمیں تو اور بھی دیکھو تو کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ایسے سمیں میں ایک مہیلہ جو ہے ایک لڑکی جو ہے وہاں سے اوڑتی ہیں راجنیتی کو راگے بڑھتی ہے تو اس کی پرانہ کہاں سے ملی آپ کو دیکھئے اس گاؤں میں پورا اسی پرسنٹ آدی بیسی لوگ رہتے ہیں جی اور وہاں پہ لڑکے پراتھمک سالہ میں دو لڑکیا تھے ہم لوگ جو جو وہ پانچوی میں پھیل ہو گئی اور میں پاس ہو گئی پھر چھٹوی پڑھنے کے لئے بیڈیل اسکول میں داخلہ لی تو جب میں میڈیل اسکول چلی گئی تو وہاں پہ سارے لڑکے لوگ تھے میں اکیلی لڑکی تھے چھٹوی سے لے کر آٹھوی تاک اس اسکول میں میں اکیلی پڑھیں لڑکوں کے ساتھ تو بھاری دکت ہوتی تھی پر یک لڑک تھا میرے کو پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے آسے تھا تو گاؤ میں ہمارے پیتا جی کو کہا کرتے تھے لوگ لڑکی کو پڑھا رہے ہیں سادی ہوگی دوسرے گھر چلی جائے گی لیکن میرے ماں باپ کا پیڑھنا ان کا سیروات دونوں پڑھے لکھے تھے ماں بھی پڑھی تھے پیتا جی بھی پڑھے لکھے ہیں تو ماں باپ کا یہ تھا کہ بچے پڑھے اور کسان ہے دونوں کسان کھیتی کم آتے تھے کسانی کرتے تھے اس کے باجوت ہم تین بھائی تین بہن چھو بھائی بہن اس کو جایا کرتے تھے آپ کی راجنیتک جیون کی شروعات کہاں سے ہوئی دیکھیں میری راجنیتی جیون چورا نبی کا ہے پانچا چونہو جب پانچا چونہو پڑھی لکھے ہے اس کو جنپت پانچا کا چونہو لڑاتے ہیں یہ کہا گیا تو میں چونہو لڑی اور اچھا کھاسا وٹوں سے جیتی سائکل بھی جاتی تھی پرچار کرنے کے لیے بڑی اچھا کھاسا وٹوں سے جیتی جیت کے آنے کے بعد ادھےچ کا چونہو ہوا تو ادھےچ کا چونہو ہوا تو کانگریشوالے یہ کہے یہ پڑھیلی کی میلہ اس کو بناتے آدھےچ تو موکا لگا میں آدھےچ بان گئی تو ادھےچ بانی جنپت پانچایت کا پڑھےچ گاو میں اور چار سال ہو گیا انتھاندبی میں میدان سبا چونہو آیا جی ہمارے مکہ کام کرتی ہے ہم ہے اور ہمارے مکہ ملتری دیگوینجج جی ہوا کرتے تھے ہمارے پردیش میں ان کا پورا آشیرواد رہا مدھان سبھا کے سکال سے ٹگیٹ دیا گیا مدھان سبھا چناؤ فائٹ کری اور جیت بھی گئی اور اس سبھے میں ٹونٹی سیون کی رہی یہ جبی بہت کم تھا بہت کم یہ جبی میں راجنیتی میں آئی راجنیتی میں رول موڈل کسے مانتے ہیں آپ اپنا راجنیتی میں رول موڈل تو ہمارے نیتا سونیا جی ہے راہول جی ہے پریانکا جی ہے کانگریس پارٹی جو ہے کیونکہ آپ مہیلہ کانگریس کی ادھاک شہنشتیزگڑ کی آنے والے سال میں دو جار تیز میں ابھی اسی سال چناؤ ہے تو کتنی دائریہ اور مہیلاؤں کو کتنی ٹکٹیں مل سکتی ہیں اور آپ کے طرف سے کیا پریاست رہیں گے دیکھیں مہیلہ کانگریس کی ادھے چھونے کے ناتے پچھلے بار کے چناؤ میں انہیں اس کے ویدار سبھ چناؤ میں ادھکتر مہیلاؤں کو ٹکٹ دیا گیا اور سارے کانگریس کے بڑے لیٹاروں کا آسیروات تھا سہیوگ تھا جس کے چلتے یہاں پہ مہیلاؤں کو ٹکٹ ملا اور ساری مہیلہ ہی جیت کے آئی اور میرے خیال سے بھارت میں پہلا یک راجعہ ہے چھتیس گڑ یہاں پہ سب سے زیادہ مہیلہ ویدھایا کرتی میری تو کر رہے ہیں اور چھتیس گڑ میں اور خاص طور پر مہیلہ کانگریس میں کام کرنے والی مہیلہ ہیں اس بار بہت سارے نگر نیگم میں نگر پالیکہ میں مہیلہ کانگریس کے پدادیکاری ادھیکش کے روپ میں کام کر رہی ہیں سبھاپتی بنی ہوئی ہیں نگر پنچائتوں میں ادھیکش ہیں جیلا پنچائتوں میں ادھیکش ہیں جنپت پنچائتوں میں ادھیکش ہیں تو نشیط طور پر پنچائیتی راج کا بھرپور لاب لے رہی ہیں اور اس آرکھن کے تحت مہلائیں آگے بڑھیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں آنے والے اس ویدھان سبق کے چناؤں میں بھی ہمیں پورا بھروسہ ہے ویسواس ہے کہ کانگریس پارٹی نے مہلائوں کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ دے گی اور چناؤں لڑائے گی دش کے دی ہم بات کرتے ہیں تو مہلائوں کو جب بھی کسی سرش پر پہنچتی ہیں مہلائیں تو یہ ان کے کارپلانی پر ہمیشہ ایک بات آتی ہے لیکن مہلائوں نے ہمیں سے ثابت کیا ہے کہنے کا شہی ہے کہ چاہے راجنیتی ہو چاہے کوئی بھی ویدھا ہو مہلائوں کے لیے ہمیں سے ایک چیلنج رہتا ہے اور آپ جسی مہلائیں اس چیلنج کو جیتی بھی ہیں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے مہلائوں کو راجنیتی کرنا بہت کٹھی نہیں آسان کام نہیں ہے مہلائیں گھر میں گھر کو پورا سجاتی ہیں بچے ہیں تو بچے کو نہ لائیں گی دھولائیں گی اسکول بھیجیں گی بچہ کھانا کھایا کے لیے سمائے پہ ایک دھیان تو رہتا ہی ہے گھر میں پریوار میں سب کچھ ٹھیک ہے گھر کا پورا کام کر کے اور سمائے نکال کے راجنیتی کرتی ہیں اس کے باجوت مہلائوں کو دس پرکار کی باتیں سننی پڑتی ہے پھر بھی وہ مہلائوں کو دھیان نہ دے کے اپنا کام میں لگے رہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ تو وہ مہلائیں نسید طور پر آگے بڑھے گی اور بہت اچھا کام کریں آدھی آبادی کہیں جاتی ہے مہلائوں کے جو جن سنکھیا ہے برطمان میں ادیر راشتی پریدرش میں دیکھیں تو مہلائوں کی کیا استطیق ہے دیکھیں مہلائیں راشتیستر بھی بھی کام کرتی ہیں لیکن اور مہلائوں کی سنکھیا بڑھنی چاہیے کم ہے راشتیستر کی بات کریں تو مہلائیں کسی چیز میں کمی نہیں ہیں مہلائیں کے من میں ہمیشہ بھانہ رہتا ہے بھانہ اتپن ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھوں کام کروں اور جب مہلائیں کو موقع ملتا ہے تو نسید طور پر وہ آگے ہی بڑھنے کا اچھا کام کرنے کے لئے سوچتی ہیں تو اس لئے میں کہوں گے کہ مہلائیں کو جاتا سے جاتا آگے بڑھنا چاہیے اور جو بھی کام دیا جاتا ہے وہ بلکل اور اس کام کے لئے کتا ہی نہیں بڑھتی وہ کام میں لگے رہتی ہیں آپ راجنیتی میں آئیں ہزبینڈ نوکری میں کتنا سہیوگ ملا پریوار کا آپ کو جب تک پریوار کا سہیوگ نہیں ہوتا تو میں یہاں تک نہیں بڑھتی نہیں کام کر سکتی کبھی ٹوکا ٹاکی نہیں کرتے ہوتی ہے چھوٹی موٹی تھوڑا بہت تو سبھی گھروں میں ہوتی ہے پر ہمارے میشٹر ہمیشہ امریکو پریریت کیے ہمیشہ سہیوگ کیے اور آج بھی کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں میں اپنا کام کرتی ہوں میرے کام پہ کبھی دکھن نہیں دی بچوں کو کیسے سمیہ آپ نے بچوں کو ہم سمیہ خاص طور پر میں تو نہیں دے پاتی تھی بچوں کو بڑے ہو گئے بڑا والا تین سال کا تھا تب سے میں راجنیتی میں آئی چھوٹا والا جب جن پت ادھر تھی تب وہ آیا کر لیتے تھے گھر میں رکھتے تھے پھر شام کو آنے کے بعد دیکھ لیتی تھی پھر بڑے ہونے کے بعد جب پڑھنے لائک ہوئے تو پھر بوڈنگ میں ڈالے تو وہاں بچوں پڑھائی کیے آج بڑا والا ریال اسٹیٹ کا کام کرتا ہے بزنیس کرتا ہے چھوٹا والا سیویل ایجینرین کیا ہوا ہے تو اس طرح سے ہوا دو ہی بیٹے ہیں میرے راج سبھا صدس کے روپ میں جب آپ کا چین ہوا اور دلی میں بھی جا کر آپ نے چھتیز گھڑ کی بات کو بڑی مکھرتہ کے ساتھ آپ نے رکھا تو اس دائیتوں کو کیسے لیتی ہیں آپ دیکھئے آدھرنیا سونیا جی کا آسیرواد ہے انہوں نے راج سبھا بنایا اور جو جمعیداری دی ہیں اور آدیواسیوں کے لئے خاص طور پر آدیواسی پردیش میں ہم نواز رہتے ہیں اور میں کھلسی کی بات ہے کہ میں اس آدیواسی پریوار کی ایک بیٹی ہونے کے ناتے جب بھی میرے کو موقع لگے گا تب تب میں ان کے ادھیکار کے لئے بات کروں گے اور جب وہ صداد میں موقع ملتا ہے بولنے کے لئے تو نسی طور پر میں بات رکھتی ہوں اور میرا سوچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے جن کلیارکاری یوجنائے بنے ہیں ان کا بھرپور لاب ملے اور جہاں پہ ادھیکاروں کا حنن ہو رہا ہے تو ہم اس کو لڑ کے بات رکھ کے ہم دلا سکیں ہمیں خوشی ہوگی جیرم کی وہ ہردہ ایودارک گھٹا جس کی آپ ساکشی رہی ہیں جب بھی اس کی چرچہ ہوتی ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ ایسی گھٹنا تھی پورے اینڈیا میں کہوں یا اویسو میں کہوں کہیں پہ بھی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی تھی راج نیتاؤں کے ساتھ پہلی بارے چھتیس گھڑ میں اتنا بڑا گھٹنا ہوا تو میں جنرل سیکری تھی نند کمار پٹیل جی ہمارے پی سی سی چیپ تھے اور جنرل سیکری ہونے کے ناتے میرے کو بستر کا پربھاری بھی تھی میں اس پریاد میں جی جی پریورتن یاترہ چالوں کی یہ کانگریس پارٹی نے پریورتن یاترہ کے پربھاری سیندیو جی راجستیواری جی تو تو اس پریورتن یاترہ کے تار سبھی ویدھان سبھاؤں میں کانگریس نے سبھائیں کرتی تھے اکیس تاری کو ہم ہمارا سکمہ میں تھا تو ہم لوگ سکمہ گئے سبھا نو ساڑے نو بجے جگدلپور سے نکلے بڑیا وہاں پہ سبھا ہوئی سبھا ہونے کے بعد ریشت ہاؤس میں سبھا بھوزن تھا بھوزن کرنے کے بعد سب جگدلپور کے لئے نکلے کیونکہ کسلور میں سبھا تھا اب سب گاڑیاں نکل چکی تھی میں دن تے وہی کونٹا میں تھوڑی دیر کے لئے مہیلائیں آگئے دیدی آئی ہے کر کے مل رہے تھے پھر بولے سیورتن دویدی جید بھی تھے تو وہ بولے دیدی سب لوگ چلے گئے چلے چلیے بلکے ہم بھی اپنے گاڑی میں بیٹھیں اور آئے وہاں سے قریب چار بجے کے آس پاس ہوگا میرے کو ٹائم بھرمہ نہیں ہے تو آنے کے بعد جیسے ہم لوگ کوکانار تو اگپال کراس کرتے ہیں پھر گھاٹیاں آ جاتی ہیں تو جیسے میں ہم لوگ گھوسے تو تین موڑ کے بعد ہم لوگ کی گاڑی میں فائرنگ چلو گئی ایسی چل رہا تھا کواچ بند تھا تو تھش تھش آوا جا رہا تھا تو میں ڈرائیبر کو بولی تیت چلا میرے کو دھیانے نہیں آیا کہ نکسلی فائرنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک موڑ آئی پھر دوسرا موڑ آیا تیسرا موڑ میں دیکھ رہی ہوں تو سارا گاڑیا سامنے کافیلا کھڑی ملی تو میں بولی آرہی کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا تو بھی دھیان نہیں آیا کہ فائرنگ ان لوگ کر رہے ہیں اسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ایسے کر کے میں مل میں آیا چل رہی ہے پیچھے طرف سے سیردن دویدی جی اور چکا واج پائی جی بولتے ہیں دیدی اگتم گاڑی سے لیٹ کے اتروا آپ نیچے تو میں بھی ایسی لیٹی لیٹی اتر گئی گاڑی پہ سڑک میں لیٹو گولی تو سڑک پہ لیٹ گیا ان لوگ پیچھے سیٹ میں بیٹھے تھے دونوں میں سامنے سیٹ میں ڈرائیبر کے ساتھ بیٹھی تھی چل رہا ہے تو چپرا چپرا کر کے تھوڑا اس کو موں کو ہاتھ میں آواز مات ہے اسے گھر کے اس کو کر کے رکھے پھر اندھا دور فائرنگ چلی اندھا دور فائرنگ چلی پونے دو گھنٹے تک فائرنگ چلی انہوں نے سیردن دویدی نے یہ میرے کو بول رہے تھے کہ دیدی آپ مہین لہو آپ کا بات سنیں گے ان لوگ آپ کھڑے ہو جائیے تو میں بولی بھائیہ آنڈا دور فائرنگ چل رہا ہے میں کیسے کھڑے ہو جاؤں پھر دوسری بار اور انہوں نے وہی کہا کہ دیدی آپ مہین لہو آپ کا بات سن سکتے ہیں تو میں نے تب تک اس بیچ میں آکے میرے پیر میں گولی لگیا تھا گاڑی کے نیچے سے تو میں بولی بھائیہ میرے پیر میں تو آپ گولی لگا چیگا بھائی جی بولتے ہیں میں بولی پتے میں آگ دیکھا میرے کو آگ لگا ہے اور گاڑی کا ڈیجل گیر رہا ہے اب کیسے کریں ایسے کر کے بولی تو چیگا بھائی جی بولی دیدی میں دیکھ رہا ہوں آگ نجدیک میں آئے کا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے کر کے اندر دور فائرنگ چل رہا ہے ہند گریٹ پورا ہم لوگ گاڑی کو پر پھیک رہے ہیں اور ہم لیٹے ہویا ہے کہ پوژی سا نیچے میں گرام مورام پورا یہ سب چلا گیا تھا میرا پھر اس کے بعد تیسری بار اور بولی او میں سوچی ایسے بھی مرنا ایسے بھی مرنا اوپر والا چاہے گا تو بچائے گا چیگو میں ان کو کچھ بھی نہیں بولی پھر وہ دونوں بھی یہ کو کچھ بھی نہیں بولی دھیرے سے کھڑی ہو گئی اور بند کرو بند کرو کر کے چھلائی اندر دور فائرنگ کے بیچے میں تو فائرنگ بند ہوا ان کی لیڈر کا آواز آیا کہ بند کرو تو فائرنگ بند ہوا میں جہاں پہ کھڑی تھی تورنٹ کرمہ جی آئے بولی بسیار بہت ہو گیا تم لوگ ایسے کار کے جس لہجے سے بولتے تھے کھرمہ جی بولی پھر وہ میرے پاس آئے تو کیونکہ ان لوگ کا ایک ترپا ہو گیا تھا نجدیگ پہنچ گیا تھے پھر پیچھے طرف سے بند کرمہ جی کے پیچھے طرف سے بند کرن دیے میرا ہاتھ کو پکڑی ایک نکسلی تورنٹا کے پی رہی ہے یہ روڑ ہے اور یہ پہاڑی ہے ایسی میں 800-800 میٹر کے دوریوں میں لیٹا دیے لیٹا آنے کے باید کارمہ جی کو کارمہ جی اتا ہی سمیں اپنا نام باتا ہے کہ گوڑی میں جو آتا تھا وہ بھوکا جو آتا تھا وہ بھوکا کٹا بڑا پتھر پٹھا کے سیر میں پٹھ کے نجدیگ میں تو میرے کو بھی لٹا دیئے تھے تو پورا چیز دیکھیں تو اس طرح سے نکسلی نے ہتھیا کی اس کے بعد کچھ دیر بعد آنے کے بعد میرے کو نکسلی نے بولے چلی جا تو میں اکلی تو نہیں آتی دو دو تین تین بار میں مام پوچھ رہے تھے نند کمار پٹھل کہاں ہے ایسے مطلب ساجیس کے تاہت اس میں سے نند کمار پٹھل کون ہے ہم بلے ہو نند کمار پٹھل تو کپکے چلے گئے ہم لوگ کے ساتھ نہیں تھے نا ہم کو پتہ ہی نہیں تو وہی سوچ رہے تھے کہ وہ پہلے نیگل گئے کارما کے پریوار یہاں ہے کی نہیں پولیس والے کتنے ہیں یہ سارے چیز پوچھ رہے تھے اس کا مطلب تہینہ کہیں ساجیس یا رنجیس ایسے لگنے لگا اس کے بعد پریس کے لوگ آئے بولے ہم پریس کے ہیں آپ چل پاؤ گے میں بلی اب سارے چیز دیکھ کے وہاں تو رہ نہیں سکتے چل دوں گے کسی کا ہاتھ چلا گیا ہے کسی کا پیر چلا گیا ہے کسی کا آنکھ چلا گیا ہے اور آ رہے ہیں پیدل پیدل ساڑے چار کلومیٹر رات میں پیدل چل کے آئے تب جا کے کمانڈر ملی پولیس کو چھوڑ کے آ رہے تھی اس کمانڈر کو روک کے ہم لوگ جگدل پور تک آئے ہیں وہ بھی ڈرائیبر لانے کے لئے تیار نہیں پھر ملکی سنگیدو جی اپنا گاڑی چلائے اور لے آئے اور اتنی بوری اسثیتی تھی اتنا سارا خاصہ کو دیکھ کے ہم آئے یہ تو ہمارا سو بھاگیا ہے اوپر والی کی دین ہے ماتا جی کی آسیرواد ہے جو ہمارا نیا جیون ہے جو آپ کے ساتھ چارچے میں بیٹھے ہیں آج آپ کو سو بھاگیا مانتی ہوں پر اس طرح کی گھٹنا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو دشمن کتنا ہی بڑا رہے اس کے ساتھ بھی نہ ہو یہ پہلا گھٹنا تھا اور بہت بڑا گھٹنا تھا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے جانچ پہ جانچ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہے ہیں نائی جانچ کر رہے ہیں تو نائی ریپورٹ نہیں دے رہے ہیں جو کوپیش بھگیل جی ہمیشہ کہتے ہیں تو اس کی آدھار پر ہم کاربا ہی کریں کسی کو بھی لگتا ہے میرا ایک انٹروی ہوا وہاں پہ رینکا چھتور بیدی جی ہینکر تھے سنسٹ ٹیوی پہ تو وہاں کیمرہ والے یہ سب کو سن کے رونکٹے کھڑے ہو گئے سب ہی کھاکو میں آسو آ رہا تھا کہ آپ کیسے بٹا پا رہی ہیں جہاں سبھا میں رہوں چاہے کسی کے ساتھ بات کرتے رہوں یا چار پانچ لوگ چرچہ بھی کرتے رہیں جیرم کے بات نکلے گا نا تو میں سارا چیز بھول جاتی ہوں میں کیا بولوں کیا کروں وہی نجارہ وہی دریشت دیکھتا ہے جیرم کا سبد سننے سے وہی نجارہ وہی دریشت دیکھتا ہے اندھا دور پھائرنگ کا آواز آئے گا وہاں پہ ہم کس سیچویشن میں تھے کس اسثیتی میں تھے کہ کیا تھے وہی بات یاد آتا ہے کہ آنکھ میں آنسو بھر آتا ہے سننے والوں کا رونٹہ کھڑا ہو جاتا ہے کیسے میں ہمت کر کے آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو بتا پاتے ہیں تو یہ دریشت میں دیکھ کے آئے ہوں تو یہ جب تک میں جندہ رہوں گے تب تک اس کو تو بھول نہیں سکتی جس دن مروں گے اس دن بھولوں گے اس کو دھرمانترن کو لے کر کیا اسٹتی ہے اکثر جو ہے دورست انچلوں میں بات آتی ہے کہ دھرمانترن ہو رہا ہے چاہے سرگو جا کی بات کریں چاہے بستر کی بات کریں تو یہ باتیں ہمیشہ سامنے آتی ہیں مرے کوئی اس بات کو بہت اچھا لگا مکھیو منتری جی کا جو دھرمانترن کریں گے اس کا جاتی پرمان پترہ نرست کریں گے ان کو جو لاب ملنے کا ہے وہ نہیں ملے گا یہ کیا ہے اور دھرمانترن کرنے والوں کو ساماجی دریشتی بور سے ساماج میں بیٹھا کے کر کے جو ڈرنڈ لے رہے ہیں ان کو سمجھانے کا کوشش کر رہے ہیں دھرمانترن نہیں کرنا چاہیے باقی بہت خراب چیز ہے اچھا چیز نہیں جس جاتی میں جس دھرم میں آپ پیدا ہوئے ہو تو اس کو مانو اس میں رہو لیکن آدیوازشی میں کیا ہوتا ہے ای جگہ دھرمانترن کچھ لوگ کیے بھی ہیں لیکن ان کا دیوی دیوتا ستاتا ہے بعد میں واپس بھی آتے ہیں ایسے بھی استھیتی ہے اور دھرمانترن سب سے زیادہ ہوا ہے کانگریش میں کر کے بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ ماہول بنا رہے ہیں یہ گلت ہے سب سے زیادہ دھرمانترن بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار تھی یہاں پہ رمان سنگ کی سرکار تھی تب ہوا ہے اور اسی سمیہ سب سے زیادہ چرچ جو نرمانتر ہوا ہے سکمہ جیلے میں وہاں پہ یہ ایک بھی چرچ نہیں تھا آپ لگمہ جی سے کبھی پوچھ لیجے گا دس بارہ چرچ ان کے کاریکال میں بنا ہے اور ان لوگ ڈیڈورہ پٹتے ہیں ماہول بناتے ہیں لوگوں کو پرگلانے کا کام کرتے ہیں ان کے سمیہ سب سے زیادہ چرچ بنا ہے اور سب سے زیادہ دھرمانترن اُس پریڈ میں ہوا ہے آدیوازی سماج کی ورطمان میں کیا استطیق ہے آدیوازی سماج دیکھئے شروع سے لے کر آج تک کانگریس کے ساتھ ہیں اور کانگریس کے ساتھ ہی رہیں گے جس طرح سے چھتیس گڑیا مکھیا منتری چھتیس گڑ کی سلسکریتی ریتی ریواج کو بڑھاوا دیئے ہیں اور آدیوازی علاقوں کے لیے انہوں نے دیو گوڑی اور گوٹول گوڑی کا بھی نیرمان کی ہے جو گوٹول کو بھول چکے تھے آدیوازی لوگ گوٹول کے لیے گلت سبدوں کا اوپیو کرتے تھے گلت ڈھن سے دیکھا کرتے تھے گوٹول میں وہ ایسے نہیں ہوتا تھا جو ماحول بنا ہے گوٹول میں آدیوازیوں کو ریتی ریواج کے بارے میں چرچا کرتے تھے گوٹول میں جو ان کی سنسکریتی ہے جو ان کی پرمپرہ ہے وہ گوٹول سے شروع ہوتا تھا اس کو گلت ترک نکال کے وہ گوٹول کو بند کیا جا رہا تھا بند ہو چکا تھا کچھ جگہ تھا ایک دام انٹریال میں رہا ہو گا ایک دوکہ پر مکھے مانتری جی نے گوٹول کا نیرمان کر کے آدیوازیوں کو بہت بڑا ان کا سموامان بڑھایا ہے اسی طرح جنگل میں جو دیوی دیوتا رہتے تھے چھوٹا چھوٹا گوڑیا بنایا کرتے تھے یہ جھاڑ کے نیچے ہوا کرتا تھا وہاں پہ دیوگوڑیوں کو بھی شرکشن دینے کا اور ان کے لئے گوڑی بنانے کا نیرمان بنانے کا کام کیا ہے نیشی طور پر جو گاؤں کے لوگ ہیں آدیوازی لوگ ہیں اور گاؤں میں ادھیکتر پورے کے پورے آدیوازی لوگ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں مکھے منتری جی نے ان آدیوازیوں کا دل جیت لیا ہے تو آدیوازی پورا کاغریس کے ساتھ اور مکھے منتری ساتھ ہے جی کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ کھانے میں میرا پسند ہے اوڑا دال کی بڑا ہوتا ہے گاؤں میں بنتا ہے وہ زیادہ پسند ہے ہوتل میں بنتا ہے وہ پسند نہیں ہاں اب بناتی کیا اچھا ہے بنانے میں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھیں موقع ملتا ہے تو بنان لیتی ہوں میں کبھی کبھا ہیں ایسے تو بہت کب موقع ملتا ہے آج کال بنانے والے بھی رہتے ہیں اور کبھی کبھی بگاڑتے ہیں تو ان کو چلاتی ہوں ایسے بھی بنا رائے کر کے جی جب سکول کے سامنے میں کالیج کے سامنے میں کونسی فلم آپ کو بڑی پربابیت کیا کونسی فلم آپ کو اچھی لگی دیکھیں میرا جندگی نا بیست ہے بیستاتا ہے میں بچپنا سے بیست اس میں جی ہوں جے جے فلم گاؤں دے ہاتھ میں رہتے تھے کہاں دیکھتے تھے ٹی وی نہیں ہوتا تھا جب ہم دسوی پڑ رہی تھے نا نوی دسوی تو اس میں ٹی وی آیا فرس گاؤ میں جی ایک گھر میں پانچایت میں تھا اور ایک سواست وی بھاگ میں ایک آدھیکاری تھے ان کے پاس تھا تو رویار کے دین رویار دیکھنے کے لیے رویار دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے جلدی جلدی کام کرنا ہے رویار دیکھنے جانا ہے سیریل دیکھنے جانا ہے یہ دی پی کا رویار ارن گویل والا جے 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 تو وہ دیکھنے بھاگتے تھے تو فلم کے تو سوالیں نہیں اٹھتا کبھی نہیں دیکھے گانا بھی کم سنتے تھے ایک چلی میں ہم اسکول سے آنے کے بعد پھر گھر کا بھی تھوڑا بہت کام آم کیا کرتے تھے پھر چھوٹیوں کے دن میں بھی دن بھر آج کا چھوٹی ہے تو دن بھر کام کرو اس طرح کا ہمیشہ بیست رہی میں شروع سے لے کر 36 گڑھ کی جنتہ کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے میں 36 گڑھ کی جنتہ کو یہی سندیش دینا چاہوں گے یہ سب سے زیادہ جو سرکار کی یوزنائیں ہیں اس کا لاب لے آگے برچڑ کے حصہ لے اس کا بھرپور پھائدہ لے اس کے ساتھ ساتھ ہماری گھر کی جو بیٹیاں ہیں اس کو سب کو اسکول بھیجے اور ان کو پڑھائیں لکھائیں یہ ایک بیٹی ادھی پڑھتی ہے تو پورا اس کا گھر پڑھا لکھا ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورا سماج سکھت پریوار ہوتا ہے اور دیش کے نرمان کے لئے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں جی پورے دیش میں وکاس کر سکتے ہیں یہ تھی ہمارے ساتھ چھتیسگڑ مہلا کاؤنگریس کی ادھیاکش پھولو دیوی نیتام جی جو نے بیباکی سے اپنی بات رکھی اور کن سنگھرشوں سے وہ آگے آئی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا نیتام جی بہت بہت دھنیواد آپ کا آبھار